بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عرشد اقبال وانی اور آپ دیکھ رہے ہیں وانی پیڈیا پاکستان چھوئی ملوٹ گاؤں کو جاتی ہوئی یہ سڑک ایک ایسے تاریخی مقام کی جرف جا رہی ہے جو صدیوں سے شمال سے آنے والے مخلف حملہ آوروں کی گزرگاہ رہی ہے آج پکی سڑک ہونے کی وجہ سے یہاں پر آنا جانا بہت ہی آسان ہے لیکن آج سے کئی صدیاں پہلے اس علاقے میں سفر بہت ہی مشکل اور جان جوکوں کا کام تھا ہماری آج کی منزل ملوٹ کا قلعہ اور مندر ہیں جو کلر کہار سے 18 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہیں یہاں جانے کے لیے آپ کو موٹر ویپر کلر کہار انٹرچینج سے چوہ سیدنشاہ والی سڑک پر جانا ہوگا اور پھر اس کے بعد جلے بھی چوک سے دائیں مڑ کر چھوئی ملوٹ روڈ کو فالو کرنا پڑے گا آج یہ علاقہ اور راستے اگرچہ اپنی اہمیت کھو چکے ہیں لیکن ماضی میں ہندوستان پر حملہ آور ہونے والے بیشتر بادشاہ اور جرنیلوں کی یہ گزرگاہ رہی ہے یہ راستے شمال سے جنوب کی جانب آہستہ آہستہ بلندی کی طرف جاتے ہیں اور پھر کوہ نمک کی جنوبی ڈھلان پر پہنچ کر ایک دم کئی سو فٹ کی حمودی اترائی ہے جس کے بعد پنجاب کا میدانی علاقہ شروع ہو جاتا ہے راستے میں کئی جگہوں پر رہنمائی کے لیے بورڈ بھی آویزہ کیے گئے ہیں یہاں پر آپ ہر طرح کی گاڑی اور بائک پر آ سکتے ہیں پورا راستہ انتہائی خوبصورت مناظر پر مشتمل ہے اور کئی جگہوں پر سڑک جھاڑیوں کے جنگل کے درمیان سے گزرتی ہے سامنے بلندی پر ملوٹ کے مندر دکھائی دینا شروع ہو گئے ہیں ساپ موسم میں تو یہ مندر آپ کو موٹروے پر سفر کے دوران اور اردگرد کے بلند علاقوں سے بہت ہی دور سے دکھائی دیتے ہیں تو چلیں میرے ساتھ ملوٹ کے ان مندروں کی دلچسپ تاریخ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں ملوٹ کے کلے اور مندروں کی تعمیر چونے کے پتھر کی ایک اونچی پہاڑی پر کی گئی ہے جو کہ اردگرد کے علاقے سے ایک دم بلند ہے تاریخ بتاتی ہے کہ یہاں پر مندروں کی تعمیر سے پہلے کلے کی تعمیر کی گئی تھی جس کو ایک مقامی ہندو جنجوہ راجپوت راجہ مل یا ملو نے تعمیر کروایا تھا کلے کو بنانے کا بنیادی مقصد شمال سے آنے والے حملہ آوروں کی شورش سے بچنا تھا راجہ مل کو کوہنمک کے جنجوہ راجپوتوں کا جدے امجد بھی کہا جاتا ہے الیکزنڈر کننگم کے مطابق راجہ مل مہا بھارت کے دور سے تعلق رکھتا تھا یعنی قبل از مسیح سے لیکن زاتر مورخ اس کو محمود غزنوی کے دور سے جوڑتے ہیں آج کلے کے اثار تو تقریباً مٹ چکے ہیں اور اس کے ایک دو برج ہی قریبی گاؤں میں موجود ہیں جن کی تعمیر کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پانچ سو سے چھ سو سال پرانے ہیں اور یہ وہی دور تھا جب اس علاقے میں جنجوہ راجوں کی حکومت تھی ہو سکتا ہے کہ قلعہ زیادہ پرانا ہو اور بعد میں اس کی مرمت کی گئی ہو اس کلے اور مندروں کا ذکر بابرنامہ میں بھی ملتا ہے جنوری پندرہ سو چھبیس میں زہیر الدین بابر نے قلعہ ملوٹ پر قبضہ کرنے کے بعد لاہور کے گورنر دولت خان لوڈی اور اس کے بیٹوں کو کٹا بیک کے ماتحد بھیرہ کے قریب قلعہ ملوٹ میں ہی جلاوطن کر دیا تھا اس جگہ پر قلعہ کی بجائے اصل دلچسپی کی چیز ہندو شاہی دور کے یہ مندر ہیں ریڈ سینڈ سٹون یعنی لال ریت کے پتھر سے تعمیر شدہ یہ مندر یونانی طرز تعمیر کی جھلک اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں یہ مندر اس وقت تعمیر کیے گئے جب یہ علاقہ کشمیری ہندو شاہی راج کے زیر نگین تھا اس کی تعمیر بلکل مقبوضہ کشمیر میں انتناک کے مارٹنٹ ٹیمپل سے ملتی جلتی ہے نووی صدی اسوی میں جب لوگ ٹیکسلا کے یونانی طرز تعمیر کے شاہکہ اور جنڈیال ٹیمپل کو بھول چکے تھے تب حیرتنگیز طور پر کئی صدیان گزر جانے کے باوجود یونانی طرز تعمیر پر ملوٹ کے مندروں کی بنیاد رکھی گئی اگرچہ ملوٹ کے مندروں کا فساد یعنی سامنے والا حصہ خاصا تباہ ہو چکا ہے لیکن پھر بھی اس کے بڑے بڑے نقوش والے ستونوں سے اس کے اندر یونانی طرز تعمیر کی جھلک بلکل واضح دکھائی دیتی ہے مندر کے سامنے والے حصے پر موجود محراب کی انچائی اور کونوں پر مربع پلستر اس امارت کو ایک وسط اور وقار بخشتے ہیں مندروں کی دیواروں پر شیر اور مورتیاں بنائی گئی ہیں اس کے علاوہ مخلف اور دیگر نقش و نگار کا بھی استعمال کیا گیا ہے ملوٹ کے مندروں کی خصوصیت یہ ہے کہ چبوترے کے اوپر چاروں طرف تعمیر شدہ نقوش ایک ہی بلندی پر بنے ہوئے ہیں جو اس دور کے ہنرمندوں کی صلاحیتوں کا مو بولتا ثبوت ہیں اس مندر کی امارت کو مقامی لوگوں نے کافی نقصان پہنچایا ہے اور یہاں سے لال ریت کے پتھر کے کئی بلاکس چرا کر لوگوں نے اپنے گھروں کی تعمیر میں استعمال کیا ہے اسی طرح بڑے مندر کی چھت پر انیسویں صدی ایسی میں سکھوں کے مہراجہ راجہ رنجیت سنگھ نے یہاں پر قبضہ کر کے آس پاس کے علاقوں پر نظر رکھنے کے لیے ایک گول سا مورچہ تعمیر کروا دیا تھا جو اس مندر کے اوپر ایک بدصورت یادگار کے طور پر آج بھی موجود ہے سرکھ ریت کے پتھروں کے بلاکس بنا کر ان پر انتہائی مہارت اور خوبصورتی سے نقوش بنائے گئے ہیں جو کہ آج بھی جدید مشینوں سے ان کا بنانا خاصا مشکل کام ہے سطح سمندر سے اس جگہ کی بلندی انتیس سو فٹ کے قریب ہے کلے اور مندروں کی تعمیر ایک اپ تھرسٹ لائم سٹون بلاک پر کی گئی ہے جو چاروں طرف سے عمودی ڈھلانوں پر مشتمل ہے اس لیے اس کو تسخیر کرنا خاصا مشکل کام تھا اس پہاڑ کے نیچے کوئلے کی بھی بہت سی کانیں موجود ہیں جن سے کوئلہ نکالا جاتا تھا لیکن حکومت نے اس تاریخی ورثے کو بچانے کے لیے یہاں پر چھے سو میٹر کے دائرے میں کانکنی پر پبندی آئیت کر دی ہے مندروں کے ساتھ ہی بلندی پر نصف دو موبائل ٹاورز دور سے ہی دکھائی دیتے ہیں جن کو دیکھ کر آپ بہ آسانی یہاں پر پہنچ کر اس تاریخی اور ثقافتی ورثے کی سیر کر سکتے ہیں تو سٹے ٹونڈ وید وانی پیٹیا پاکستان تو ایکسپلور دا ان ایکسپلور اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ فی ایمان اللہ السلام علیکم